بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ٹیم ہم قدم کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک کے بیان کے ذریعے آپ کو دو بڑے سوالوں کے جواب مل جائیں گے پہلا اہم سوال یہ ہے کہ کیا بائبل جو کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے اس میں فہش مواد ہے اس میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر انچی آواز سے پڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس بارے میں شیخ احمد دیداد ڈاکٹر زاکر نائک سمیت مسلمانوں کے کئی بڑے عالم اس معاملے پر سوال اٹھا چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بائبل میں بہت گندی باتیں لکھی ہیں دوسرا اہم سوال جس کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ سب لوگوں کے مختلف مذاہب پر عمل کرنے والے لوگوں کے راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہی ہے عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو پارسی ہو یا مسلمان ہو سبھی اللہ کو ہی پوچھتے ہیں مگر راستے مختلف ہیں کیا واقعی ایسا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ان سبھی کو جنت میں جانا چاہیے یہ دونوں انتہای اہم سوال ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کی ہے انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آج ٹیم ہم قدم آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے ایک غیر مسلم سکھ کا سوال پروگرام کے میزبان نے ڈاکٹر زاکر نائک کو پڑھ کر سنایا اور کہا سوال کرنے والے نے لکھا ہے میرا نام رویندر ہے میں ایک سکھ ہوں اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ سارے مذہب بالکل درست ہیں اور ایک خدا ہے سبھی جنت میں جائیں گے اس فرق سے آزاد ہو کر کہ کوئی مسلمان ہے یہودی ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے بس یہ ہے کہ راستے مختلف ہو سکتے ہیں کچھ لوگ سکھزم کے ذریعے جنت میں اور اللہ تک پہنچیں گے کچھ اسلام کے ذریعے جنت میں اور اللہ تک پہنچیں گے کچھ عیسائیت کے ذریعے اللہ تک اور جنت میں پہنچیں گے سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے یہ سوال ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے بھی بہت دلچسپ تھا کیونکہ یہ ہر طرف بولا جانے والا جملہ ہے آپ نے بھی اکثر کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا بھگوان یا خدا تو سب کا ایک ہی ہے بس راستے الگ الگ ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک جیسے بڑے عالم اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکٹر زاکر نائک یہ بھی بتا دیں گے کہ بائبل میں کتنی فہش گفتگو کی گئی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے الفاظ میں سوال کو دھورانے کے بعد کہا میرے بھائی میں بین المذاہب مطالعہ کا طالب علم ہوں میں مختلف مذاہب کو پڑھتا ہوں جہاں تک میرا علم ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ سب ہی مذہب کے لوگ جنت میں جائیں گے اور میری عقل اور دانش اور مطالعہ کے مطابق سارے مذہب ٹھیک نہیں ہیں ان میں سے کوئی ایک مذہب ہے جو ٹھیک ہے باقی غلط ہیں اور جن مذاہب کو میں غلط مانتا ہوں ان میں بہت سی خامیاں اور غلطیاں ہیں اور وہ بڑی واضح ہیں میں کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کے یہ خوبصورت الفاظ سن لیجئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جن مذاہب کی مذہبی کتابیں ہی غلط ہیں تو ان مذاہب کو میں ٹھیک کیسے مان سکتا ہوں مثال کے طور پر آئیے عیسائیت سے شروع کرتے ہیں اور عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل میں پائی جانے والی غلطیوں اور سائنسی غلطیوں کی بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بائبل سے متعلق سنگین الزامات لگایا اور انہوں نے کہا کہ بائبل جو ہے اس میں وہ مکسچر ہے اس میں کہیں پر اللہ کے الفاظ ہیں جو کہ بالکل سچے ہیں کہیں پر پیغمبروں کے الفاظ ہیں جو کہ سچے ہو سکتے ہیں کہیں پر مورخ جو تاریخ لکھتے ہیں ان کی بھی باتیں شامل کی گئی ہیں یہاں تک کہ کچھ مقامات پر تو پورنوگرافی یعنی کہ فہوش فلموں اور فہوش مواد کے بارے میں بات کی گئی ہے فہوش زندگی جنسی لحاظ سے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں مگر یہ فہوش چیزیں مذہبی کتاب میں ڈال دینا میں کیسے یقین کرلوں کہ یہ اللہ نے لکھ کر بھیجا ہوگا نعوذ باللہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں بہت سی اور بھی غلطی ہیں جو سائنسی لحاظ سے ہیں میتمیٹکلی غلط ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یقین نہیں آتا ہے بائبل کہتی ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ زمین فلیٹ ہے جبکہ ایسا بھی نہیں ہے میں اس پر پورا ایک لمبا لیکچر دے سکتا ہوں کہ بائبل میں کتنی غلطیاں ہیں آج کی بائبل میں کیونکہ یہ اپنی حقیقی حالت میں موجود نہیں رہی اللہ کی جانب سے بلکل صحیح اتاری گئی تھی مگر بعد میں آنے والوں نے اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق اس میں الٹی سیدھی چیزیں شامل کر دیں جن میں سے ایک فہش مواد بھی ہے جہاں تک بات بائبل کی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں دوستو لیکن شیخ احمد دیداد جو کہ ڈاکٹر زاکر نائے کے استاد ہیں انہوں نے بائبل پر بھی اس بارے میں بات کر رکھی ہے مگر یہودیت میں تو حد ہی ہو چکی ہے یہودیوں کی مذہبی کتاب میں انتہائی شرمناک باتیں لکھ دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی اپنی اولاد کے ساتھ جنسی عمل کیا اسی طرح سے جیکب کے بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل کیا یہاں تک کہ یہودیت کو انگریزی میں جوڈائزم کہتے ہیں جوڈائزم کا لفظ جوڈا سے نکلا ہے جسے یہودی اپنا آقا مانتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جوڈا نے اس فرق کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی عمل کیا شیخ احمد دیداد کے الفاظ آپ بھی سن لیجئے شیخ احمد دیداد کہتے ہیں کہ اللہ اپنی مذہبی کتابوں میں یہ پیغام لکھ کر بھیجے گا کیا ایک بار پھر سے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہندووں کی مذہبی کتابوں میں ایسی کیا نوکھی چیزیں پائی جاتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائے کہتے ہیں کہ ہندووں کی مذہبی کتاب ویدہ میں لکھا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ سر سے بنے ہیں اور جو شودر ہیں کم تر ذات کے ہیں وہ پاؤں سے بنے ہیں اور جو کاروباری شخصیات ہیں وہ ٹانگوں کی حصے جسے تھائے کہا جاتا ہے وہاں سے بنے ہیں ڈاکٹر زاکر نائے نے کہا کہ اسلام تو برابری پر یقین رکھتا ہے سب انسان برابر ہیں دین اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو مساوات کا سبق دیا ہے برابری کا یہ کیا بات ہوئی کہ برے لوگ پاؤں سے بنے ہیں اچھے لوگ سر سے بنے ہیں کچھ ہاتی سے بنائے ہندو مذہبی کتابوں میں یہ ساری باتیں غلط ہیں ڈاکٹر زاکر نائے نے کہا اسی طرح سے ہندو کی مذہبی کتاب میں ایک اور بات بھی لیکھی ہے اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کو چاہیے وہ چھت سے چھلانگ لگا کر خود کو مار لے کیوں یہ غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا اسلام ایسا کہیں نہیں کہتا اور انسانیت بھی اس کے خلاف ہے مگر ویدہ میں لکھا ہے اب کیا ویدہ کے ماننے والے جنت میں جائیں گے یا عیسائیوں کے یا بائبل کو جو آج کی بائبل ہے جس میں فوج چیزیں ہیں ان کو ماننے والے لوگ جنت میں جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا یہ مذہب درست نہیں ہو سکتے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ان ساری مذہبی کتابوں میں کچھ حصہ اب بھی ایسا ہے جو بالکل درست ہے اور وہ صحیح باتیں ہیں وہ اللہ کا پیغام ہے مگر کچھ حصوں میں تبدیلیاں کرتی گئیں قرآن پاک تو تا قیامت تک محفوظ ہے جبکہ یہ مذہبی کتابیں محفوظ نہیں ہیں اور ان میں تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی کی جا رہی ہیں لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ ان کتابوں میں جو اچھا لکھا ہے جو اصول پر ہے اسے اپنا لینے میں کوئی برائی نہیں ہے مگر جنت میں آپ تب ہی جائیں گے جب آپ دین اسلام قبول کریں گے ڈاکٹر ساکر نائے کے انتہائی خوبصورتی سے اپنی بات مکمل کر چکے تھے دوستو ٹیم ہوں قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ اگر آپ عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں فہوش مواد سے متعلق کیا کیا گفتگو کی گئی ہے شیخ احمد دیداد ڈاکٹر زاکر نائے اور ڈاکٹر زاکر نائے کے ہی کچھ طالب علموں کا مزید انگریزی زبان میں گفتگو کی صورت میں مواد موجود ہے جس کا اردو ترجمہ ٹیم ہم قدم آپ تک پہنچا سکتی ہے کومنٹ کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنے بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ